اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں طیبہ آپ کی دوست کیسے ہیں آپ لوگ امید ہیں سب خیریت سے ہوں گے فرینڈز آج میں آپ کو مارننگ گلوری کے سیڈز کلیکٹ کرنا بتاؤں گی یہ دیکھیں جب پھول کھلے تھے تو میں نے ان کو توڑا نہیں تھا اپنی جگہ پہ رہنے دیا تھا تو اب یہ دیکھیں اس کی یہ سیڈ ریڈی ہو گیا ہے بالکل نہ مارے پاس نیکس سیزن کے لیے کافی سارے سیڈ اب جبا ہو جائیں گے یہ کریٹ میں بھی دیکھیں کتنے سیڈ آ رہے ہیں یہ میرے گملے والی جو بیل ہے اس پہ بھی سیڈ آ رہے ہیں کافی سارے تو اب ہم اس کو کلیکٹ کر لیں گے یہ صحیح ٹائم ہے اس کے سیڈ کلیکٹ کرنے کا تو سیڈ فرینڈز ایسے سیڈ اکٹھے کرنے ہم نے کہ یہ دیکھیں یہ مٹر کے دانے کی طرح ہی لگ رہا ہے آپ کو بالکل تو اس کو ہم توڑیں گے یہ توڑ لی ہے یہ دوسرا بھی توڑ لیں گے یہ پھول گیا ہے سیڈیز کا یہ دیکھیں یہ بھی اس کو بھی ادھر سے توڑ لیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ایک دفعہ ہم نے بیل خریدی تھی اور اب ہمارے پاس کتنی ساری بیل بنانے کے لیے سیڈ جو ہے اب ہمارے پاس کتھے ہو جائیں گے اس لیے میں کہہ دی ہوں ایک دفعہ ہی پلانٹ پریدہ کریں اور پھر کوشش کیا کریں کہ خود ہی ان کے سیڈ نکالیں اور اس سے بنتی جائیں بے لیں اچھا یہ بھی ہو گیا کافی سارے سیڈ ہو گیا ہے یہ بھی ہے ایک دیکھیں ذرا کتنے سارے سیڈ ہو گیا ہے ابھی اور سارے سیڈ بھی رہتے ہیں ابھی بیلون وائن کے بھی اور بہت سارے سیڈ کتھے ہونے ہیں یہ گملے سے بھی نکال لیتے ہیں ہم سیڈ پھر اگلے سیزن میں ہو بھی ان کو نیوائے کریں گے اس کے اور پھول آئیں گے اور بیلیں لگیں گے یہ دیکھیں ایک بیل میں نے کریتی تھی اور کتنی بیلیں بن جائیں گے ابھی یہ اس کا میں اس لیے اس بیل کو نہیں نکال رہی تھی کیونکہ مجھے انتظار تھا کہ اور سارے بھی یہ بن جائیں گے یہ دیکھیں یہ بھی سیڈ ہے اور یہ ایسے اوڑ کے بھی خود بخود بھی پھیل جاتے ہیں تو خود بخود بھی بلانڈ بن جاتے ہیں یہ دیکھیں فرینڈز کتنے سارے سیڈ بن گئے ہیں یہ جو ہم نے کلیکٹ کیے ہیں نا ان کو آپ نے ایسے کر کے یہ دیکھیں دو سیڈ یہ دیکھیں دو سیڈ نکل آئے ہیں ہر ایک میں سے دو دو سیڈ نکل رہے ہیں کیونکہ زیادہ بھی ہیں اس میں سے دیکھیں تین چار نکل آئے ہیں یہ دیکھیں اس میں چار نکل آئے ہیں یہ ہمارے مارننگ گلوری کے سیڈ اکٹھے ہو گئے ہیں فرینڈز اب ہم ان کو سمال کے رکھیں گے اس میں رکھیں گے دیکھیں ایسا اگر آپ کو مل جائے ایک ایسا ایر ٹائٹ جو ہے نا بیگ اگر آپ کو مل جائے چھوٹا سا تو آپ اس میں ڈالیں اور اس کو سیف کر کے تو رکھ لیں تو یہ خراب نہیں ہوں گے لیکن آپ کو ایک دن اس کو شیڈ میں رکھنا پڑے گا لیکن یہ تھوڑے ڈرائی ہو جائیں کیونکہ تھوڑا بہت موسٹر تو ہوگا کیونکہ ابھی ہم نے اس کو پلانٹ سے ہوتا رہا ہے تو ایک دن شیڈ میں رکھنے کے بعد جو ہے ہم اس کو ایر ٹائٹ بیگ میں بند کر کے تو اس کے اوپر نام لکھ کے اور اس کو ہم سیف کر دیں گے ٹھیک ہے نا فرینڈ بس ایسا ہی کولیکٹ کرتے جائیں اور اگلے سیزن کے لیے سیف کرتے جائیں آج یہی بتانا تھا میں نے آپ کو تو پھر ملاقات ہوگی نیکس ویڈیو میں جب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ